السلام علیکم ناظرین ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں لیکن آنے والے ہر ویڈیو کو لائک کریں آپ کو ملتی رہے میرے پیارے آقا صف اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں توبہ کا کیا معنی ہے توبہ اس معنی کا نام ہے جو تین چیزوں سے عبارت ہے علم حال اور عمل توبہ تین چیزوں سے عبارت ہے علم حال اور عمل علم گناہوں کے نقصانات کا ہمیں علم ہونا چاہیے بھئی آپ دیکھیں نا کرونا کی وجہ سے آدمی کیا کرتا ہے یہی تو کہہ رہا تھا پتہ نہیں کس گناہ کی سزا ہے بندہ توبہ کی طرف بڑا گھر میں کوئی بیمار ہوا پتہ نہیں کس گناہ کی سزا ہے بچی کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آیا پتہ نہیں کس گناہ کی سزا ہے روزی میں تنگی ہوئی بندہ فوراں احساس میں آتا ہے کہ کس گناہ کی سزا ہے بیمار ہوا پتہ نہیں کس گناہ کی سزا ہے ایکسیڈنٹ ہوا پتہ نہیں کس گناہ کی سزا ہے مال میں خسارہ ہوا پتہ نہیں کس گناہ کی سزا ہے بچہ ہاتھوں سے نکل گیا غلط راستے پہ چلا گیا باپ کہتا ہے پتہ نہیں کس گناہ کی سزا ہے یہ علم ہے نا اس علم نے گناہوں کے نقصانات کا احساس دلایا کہ نقصان کا علم جیسے ہی ہوا اسی کے ساتھ ہمیں گناہ کا علم بھی ہو گیا جیسے ہی نقصان ہمارے سامنے آیا ہمیں گناہ کا علم آ گیا کہ یہ نقصان گناہ کی وجہ سے ہوگا لیکن ایک بات خاص طور پر بتاؤں وہ علم جو ہم نقصانات کے ذریعے حاصل کرتے ہیں اور نقصانات کے بعد ہم کہتے ہیں کہ یہ گناہ کی سزا کے طور پر ہے یہ نقصان تو کچھ بھی نہیں ہے مال کا نقصان کچھ بھی نہیں ہے اولاد کے سلسلے میں نقصان کچھ بھی نہیں ہے طبیعت کے سلسلے میں نقصان کچھ بھی نہیں ہے یہ کوئی بڑا نقصان نہیں ہے صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ اور اس بندے کے درمیان حجاب آ جاتا ہے پھر ایک پردہ آ جاتا ہے اب اس پردے کی وجہ سے نہ اسے خدا کے آکام پر عمل کرنے کا جی چاہتا ہے نہ اللہ کے آکام پر عمل کرنے کے اندر طبیعت لگتی ہے نہ اللہ کے آکام پر عمل کرنے میں سکون ملتا ہے ایک حجاب آ گیا اس کے اور رب کے درمیان پتا چلا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے بھی اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے بدن میں سستی رزق میں تنگی اور عبادت کے اندر سستی جب پیدا ہوتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ میری زبان سے اللہ کا کوئی ناپسندیدہ جملہ نکلا ہے جس کی وجہ سے میں اس پریشانی کا شکار ہو چکا ہوں ہمارا حال یہ ہے کہ مال کے نقصان سے ہمیں یہ احساس تو ہوتا ہے کہ کوئی گناہ ہے اولاد کے نقصان سے یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی گناہ ہے لیکن ہمیں اس چیز کا احساس اپنے اندر پیدا کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا کہ ہمارے اور رب کے درمیان جو حجابات آ چکے ہیں کہ اب نہ ہمارے دل میں کوئی رب کو پانے کی تڑپ ہے نہ اس کی اطاعت کی تڑپ ہے نہ اس کی بندگی کی تڑپ ہے نہ سجدے کی تڑپ ہے نہ ذکر کی تڑپ ہے یہ کوئی تڑپ ہمارے اندر نہیں ہے اس نقصان کو بندہ بڑا نقصان نہیں سمجھتا حقیقی نقصان یہی ہے اس کو آپ ذہن کے اندر رکھیں اللہ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو دولت نہیں چھینتا سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے کہ اب تو گناہ کر کے بھی آدمی کو شرمندگی نہیں ہے گناہ کہہ کے مسکراتا ہوا نظر آتا ہے گناہ کر کے ہستا ہوا نظر آتا ہے کہہ کہے لگاتا نظر آتا ہے کوئی احساس نہیں ہے تو توبہ کی پہلی پوزیشن یہ ہے کہ علم جب کبھی اللہ نہ کرے صدبار نہ کرے لذتِ عبادت چھین لی جائے اور نماز پڑھ کر کے آپ کو یوں لگے کہ بس ایسے ہی پڑھ لیا کوئی کیفیت پیدا نہ ہو کوئی خوشی پیدا نہ ہو کوئی طبیعت میں سرور پیدا نہ ہو طبیعت میں فرحت محسوس نہ ہو تو یہ سمجھ لیا جائے کہ ہمارے اور رب کے درمیان حجابات گناہوں کی وجہ سے ہیں گناہوں کی وجہ سے ہیں اور اسی طرح سے ظاہری طور پر دیکھا جائے تو مسائب جو ہوتے ہیں پریشانیاں جو ہوتی ہیں یہ بھی گناہوں کی وجہ سے قرآن کہتا ہے جو مسئبتیں تمہیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے اور بہت سارے گناہ تو اللہ یوں ہی معاف فرما دیتا ہے اگر ہر گناہ پر وہ پکڑ کرے تو ہم ایک دانہ کھانے کے لائق بھی نہیں ہو سکتے اس کا قرم ہے جو معاف فرما تو پہلی چیز تین چیزوں سے توبہ عبارت علم آپ کو علم ہونا چاہیے جب نماز پڑھیں لذت نہ ملے تو سمجھ لیں کہ کوئی گناہ ہم سے سرزد ہو چکا ہے نماز میں دل نہ لگے تلاوت میں دل نہ لگے نیکیوں میں دل نہ لگے مسجد میں دل نہ لگے اولیاء اکرام کی ذکر میں دل نہ لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات و سلام میں دل نہ لگے اور طبیعت میں کوفت محسوس ہو کہ یار جلدی ختم کریں تو سمجھ لینا کوئی ایسا گناہ سرزد ہو چکا ہے جس سے خدا اور اس بندے کے درمیان ہجابات آ چکے ہیں یہ پہلی چیز ہے یہ علم ہونا توبہ کے لئے ضروری ہے دوسری چیزیں حال تین چیزوں سے یہ بارت ہے دوسری چیزیں حال حال کس کو کہتے ہیں حال کہتے ہیں اس طبیعت کے حوالے سے جو قدرت کے اور بندے کے درمیان حجاب ہو جائے محبوب کے درمیان حجاب ہو جائے تو اس جدائی کی وجہ سے جو غم کی کیفیت بن جاتی اسے کہتے ہیں حال مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہیں آپ اپنے باپ سے محبت کرتے ہیں اللہ نہ کرے صدبار نہ کرے کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ آپ کے اور ان کے درمیان جدائی ہو جائے جس سے آپ بے پناہ محبت کرتے ہیں تو آپ کے دل میں اس کا غم ہوگا یا نہیں ہوگا بتائیے جواب دیجئے مجھے غم ہوگا یا نہیں ہوگا جس سے بھی محبت ہوگی آپ کو میں بہت قریب لانے کی کوشش کرتا ہوں مضمون سے مال سے محبت ہے دھندا نہیں ہوگا تو غم ہوگا کہ نہیں ہوگا نوکری چھڑ جائے گی تو غم ہوگا کہ نہیں ہوگا کوئی جوب کی آفر لے کر کے آئے یا اچھی رقم ہمیں پیش کر دے تو خوشی ہوگی اس لئے کہ جس سے محبت کرتے تھے اس کو دیکھنے کا موقع ملا اور جب اس سے جدائی ہوئی تو اس کا غم ہوا یہ ہے حال تو جب توبہ کا معاملہ یہ کہ تین چیزوں سے عبارت ہے اول ہے علم اور دوسری کیفیت ہے حال یعنی آپ کا ایسا معاملہ نہ ہو کہ رب اور آپ کے درمیان یا ہمارے درمیان حجابات ہو جائیں تو ان حجابات کی وجہ سے ہمارے دل میں غم ہی کچھ رائے چلتا ہے تو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہو سکتی توبہ کی طرف طبیعت مائل نہیں ہو سکتی لیکن جب غم اس کا لاحق ہوگا تو بندہ اس حال کے اندر چین سے جی نہیں سکے گا اور پھر اس کے بعد جو تیسری کیفیت پیدا ہوگی وہ ہے عمل اور اسی عمل کو کہتے ہیں توبہ اسی عمل کو کہتے ہیں یعنی یہ دو چیزیں حال اور علم یہ اسے عمل کی طرف لے جائے گا کہ میں اس کے بغیر نہیں جی سکتا میں اس کے بغیر چین سے جی نہیں سکتا مجھے کسی بھی طرح سے میرے بچے سے ملا دو میرے باپ سے ملا دو یہ کر دو وہ کر دو یہ غم جب آپ کو اس طرف مائل کر دے اور آپ اس کے لئے خود کوشش کرو اسی عمل کو کہتے ہیں توبہ میرے پیارے آقا اسفلاللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس لئے یاد رکھیں توبہ علم حال اور عمل کا نام ہے میرے پیارے آقا اسفلاللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس بات کو ذہن میں اچھی طریقے سے محفوظ کر لیں کوئی یہ نہ سوچے کہ ابھی تو زندگی ہے یار پتہ نہیں ابھی تو میں جوان ہوں جتنا چاہوں گناہ کر لوں بڑھا پہ میں جب موت کے قریب پہنچوں گا تو میں جو ہے توبہ کر لوں گا نہیں وَلَيْسَتِتْ تَوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّجِّعَاتِ توبہ اس کی نہیں ہے اس کی توبہ نہیں ہے جس نے گناہ کیا اور انتظار کیا موت سے پہلے کا کہ موت کا وقت آئے اس وقت یہ کہہ اِنِّ تُبْتُ الْآَنِ اب میں توبہ کرتا اس وقت کی توبہ اللہ قبول نہیں فرماتا اس وقت کی توبہ اللہ قبول نہیں فرماتا کان پکڑ کے گال پہ ہاتھ مار کے زبان سے توبہ توبہ کہنے سے توبہ نہیں ہے بلکہ آپ کی زبان اگر جھوٹ بولنے سے غیبت کرنے سے فضل گوئی سے رک جاتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ کسی کے لیے دل میں حسد نہیں ہے اسی کے ساتھ ساتھ برے دوستوں کی سنگت سے آپ نے چھوڑ دی اور چوتھی چیز موت کی تیاری میں لگ گئے تو سمجھ لو اللہ کی بارگاہ میں آپ نے توبہ کی ہے اور اللہ رب العزت جل جلالہو کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قلب کی صفائیتہ فرمائے گا اور دل کو منور و مجلہ فرمائے گا موسیقی